اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ انہ دنیا ملون و ملونو ما فیہا در حقیقت یہ دنیا پر اللہ کی لانت ہے اس میں جو کچھ ہے سب کچھ پر اللہ کی لانت ہے ہمارا موضوع کیا ہے دنیا کی کامیابی نا چلی یہ حدیث تو آنی ہی تھی کنکلوجن میں آ رہی ہے یہ دنیا پر اللہ کی لانت ہے جو کچھ ہے ساب کچھ اس میں ہے سب کچھ پر اللہ کی لانت ہے اللہ سوائے ذکراللہ اللہ کی یاد وما والاہ یاد سے جڑی ہوئی چیزیں وعالمون او متعلم عالم یا طالب علم چار چیز بچی ہوئی ہے میرے بردرز اور سسٹرز آپ کے ذہن میں شاید سوال آیا ہو کہ ابھی تک تو دنیا کی کامیابی کا درست چل رہا تھا یہ لاسٹ میں کیا بات آ رہی ہے کہ دنیا پر لانت ہے جو کچھ اس میں ہے سب کچھ پر لانت ہے تو دنیا کی کامیابی کیوں چیزیں واضح ہے یہ بات اسلام نے گوش کھانے کی اجازت دی ہے لیکن سب گوش نہیں کنزیرہ گوش نہیں کھا سکتے ہیں اور حلال طریقے سے زباہ کیا ہوا ہو اور بسم اللہ کہہ کر کھایا گیا ہو تو پتا چلا کہ جنرل ایک رول ہے گوش آلاوڈ ہے لیکن کچھ رسٹرکشنز بھی تو ہیں نا اسی طرح دنیا میں رہنا اجازت ہے دنیا حاصل کرنے کی اجازت ہے حلال طریقے سے صحیح طریقے سے حاصل کرتا ہے الحمدللہ اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے بہت اچھی چیز لیکن کچھ رسٹرکشن بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے ریالٹی یہ ہے کہ دنیا پر اللہ کی لانت ہے جو کچھ اس میں ہے سب کچھ پر اللہ کی لانت ہے سوائے اللہ کی یاد اور یاد سے جڑی ہوئی چیزیں اب میرے برادرز ان سسٹرز جو کام کرتے ہونا آپ اسے اللہ کی یاد سے جوڑ کے رکھو آپ جواب کرتے ہیں اللہ کو بھول کے نہیں کرنا مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور یہ غلام کے بارے میں کہا جو سیلریٹ سٹاف ہے وہ تو خود اس سے آگے کی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ غلام جو اپنے رب کا اچھا بندہ ہے اور اپنے مالک کا اچھا غلام ہے اسے ڈبل ہی نام ملے گا اسلام نے ایمانداری سکھائی ہے اس لیے اسی طرح جو بزنس میں بزنس کرتا ہے اللہ کو بھول کے بزنس نہیں کرے گا ابھی اللہ کو یاد رکھے کرے گا تو حلال طریقے سے کرے گا جائز بزنس کرے گا حرام بزنس سے بچے گا اللہ کے قانونوں کے تحت کرے گا سودی غلط حرام کام نہیں کرے گا میرے برادرز ان سسٹرز یہ کیا ہے اللہ کو یاد رکھنا اب ایک سٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے میں کیسے ہاں آپ بھی آپ پڑھ رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں جیو vomit پڑھ رہے ہیں دنیا کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اللہ نے کیسے بنایا میڈیکل سائنس پڑھ رہے ہیں اللہ نے کیسے بنایا اکاؤنٹس پڑھ رہے ہیں قیامت کے دن کا اکاؤنٹس کیسا ہوگا اللہ کو بھول کے نہیں پڑھیں گے اللہ کو بھول جائیں گے تو دنیا میں جو لانت ہے نا اور لانت جو دنیا پر ہے اس کا اتنا حصہ مل جائے گا ہمارے اوپر اتنا حصہ آ جائے گا ہم اس کے مستحق بن جائیں گے وہ نہیں بننا ہے تو میرے برادرز اور سیسٹرز دنیا میں رہو کرو سب کچھ لیکن اللہ کو بھول کے نہیں کرنا جائز ظاہرے میں رہیں گے اور اللہ کو یاد رکھ کے رہیں گے تو جو چیز کریں گے تو ہم اس لانت سے بچے رہے رہیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر عالم اور طالب علم اس لے بتایا کیونکہ کوئی عالم اور طالب علم جو علم کے اندر اخلاص کے ساتھ اگر جڑا ہوا ہے تو وہ یہ لانت سے بچا ہوا ہوتا ہے خصوصی طور پر اللہ کی یاد اس میں بہت زیادہ آتی ہے تو یہ بھی چیز ہم کریں تو میرے بھائیوں میرے بہنیں آپ سب کے سامنے یہ دعوت رکھی گئی ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہو حلال دائرے میں رہ کر کریے الحمدللہ دنیا میں جینا ہے ہم سب کو لیکن اس کے اندر ہم اسلام کے قانونوں کے تحت رہ کر جیئیں گے تو ہمیں دنیا کی کامیابی بھی ملے گی آخرت کی کامیابی بھی ملے گی اور یقینا ہم سب کا گول ہم سب کا مقصد آخرت ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی سے نوازے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقینا عذاب النار اے ہمارے رب ہمیں دنیا کا خیر دے دے آخرت کا خیر دے دے اور ہمیں جہنم کی آنگ سے بچا لے آمین وآخر الدعوان ان الحمدللہ رب العالمین